سرکار کو ہر حالت کے اندر ہماری بات سننے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کنی کارنوں کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس پرپر فیڈ بیک نہ ہو اور وہ ہمارے اس آندولن کی گمبھیرتہ کو طریقے سے نہیں لے رہے ہیں یا بالکلی ناعمل سامانے طریقے سے اس کو لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لمبا کھستا جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہم ایک رنیتی کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ایک ابھیان دوسرا ابھیان تیسرا ابھیان اس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ہم پوری طرح سے آسانویت ہیں کہ گورنمنٹ کو آخر یہ احساس ان کو کرانا ہوگا ان کو یہ ماننا بھی ہوگا کہ definitely ان کی مانگیں بہت ہی زائز ہیں اور جو راشتہ رکشہ کے خاطر اپنا سب کچھ میوچھاور کرنے کے لئے دیش کو اتنی بڑیہ سیوائیں دے کر کے آئے ہیں اور آج بھی ریٹائرمنٹ ہونے کے بازجود بھی ابھی کوئی کال ہم کو ملے کسی بھی امرجنسی میں سنکھٹ میں ہے تو پور شہنے کبھی بھی پیچھے والی پنکتی میں نہیں جائے گا وہ بلکل آگے آ کر کے راشتہ رکشہ کے لئے سب کو سمرپت کرنے کے لئے تیار رہے گا سرکار کو یہ ماننا پڑے گا سرکار کو وارتہ کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا ہماری بات چیز سننی پڑے گی secondly ہماری کوئی بھی مانگ انوچیت نہیں ہے ہم جو فیڈریشن آف ویٹرس ایسوشیسن کا جو بھی ہم مانگ دے رہے ہیں اس میں ہم یہ سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہاں پہ جو ہے رکشہ منتری کو اور آر بے گورنر کو اور سی ڈی ایر جے سی ڈی ایر شب کو لے کر کے بیٹھے رہو وہاں ٹیبل پہ جو ہے نوٹیفکیسن نکالو اور وہاں پہ نوٹوں کا بورہ ہونا چاہیے جو ہم لے کر کے چلے جائیں موجود ہوں بھارت کے رازانی دلی کے اندر اور جنتر منتر کے پرانگن کے اندر موجود ہوں آج ایک سو چار دن پورے ہو چکے ہیں پور سینکوں کے دھرنے کو اور سبھی جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ پور سینک بھائی ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور اوہر اوپی ایم ایس پی ڈیسیبلیٹی پینشن ویدوہ پینشن اور تمام طرح کی جو وسنگتیاں ان کے ساتھ سینہ میں رہتے ہوئے ہوئی یا جب یہ سینہ سے نبرد ہو گئے اس کے بعد بھی جو شوشن ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ لڑائی لڑ رہے ہیں لڑائی لڑتے لڑتے میں نے پہلے بتایا آپ کو ایک سو چار دن ہو چکے ہیں اور ان ایک سو چار دنوں کے اندر اس دھرنے ستھل پر بہت ساری گتی بھی دیاں ہوئی بہت ساری بڑی کول بھی دی گئی لیکن کچھ ایک گتی بھی دیاں اس طرح کی ہوئی جو کی نہیں ہونی چاہیئے تھی جیسے یہاں پر آپس میں سینک بھائیوں کے اندر جھڑپ ہوئی شاید وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر جو گھٹ بنے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو بڑی بڑی جو کولز دی گئی اس کا بھی شاید ابھی تک کوئی بھی ریزلٹ ان لوگوں کو نہیں ملا ہے اور اگر ملتا تو شاید آج یہ یہاں پر نہ ہوکے اپنے گھڑوں پر ہوتے ارجون سنگھ راٹھوڑ جی میرے ساتھ ہیں جو کی اس دھرنا ستھل کے اس ورطمانے میں ادھیاکش ہیں ان کے ہی نردیشان اصار جو ہے اس سمیت دھرنے کی تمام گتی بھی دیاں چل رہی ہیں کس طرح سے ارجون جی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت سواگہ دے چاہیے آپ کا بھی بہت بہت آبار کہ آپ ہماری سمجھوں کو اوجاگر کر کے سرکار تک ہماری بات پہنچانے میں ہمارا سیو کر رہے ہیں سب سے پہلے میرا سوال رہے گا کہ ایک سو چار دن ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی میرے کال سے ادھیاکش بنائے بنائے یہاں پر دو مہینے سے اوپر کا سمجھ ہو چکا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہو کیونکہ آپ کے دو مہینے پہلے سے جب یہاں جب تک یہ دھرنا چلا تب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی آپ کو ادھیاکش بنایا اس کے بعد یہاں پر دھرنا ابھی بھی چل رہا ہے آپ آج آئے ہو تب کوئی سنوائی نہیں اب کس طرح سے آپ نے آج یہاں پہ آکے دیکھا ہے دیکھیں صاحب سرکار کے سامنے ہماری مانگیں تھوڑی بڑی ہیں اور دوسری بات کوئی ہمارے ساتھ یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے ورگ ہیں جنہوں نے بہت لمبے لمبے آندولن کر رہے ہیں اور سرکار تک بات پہنچنے میں پہلے بھی کئی بار بہت لمبا ٹائم ویتیت ہوا ہے اور ہم بھی اس چیز کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے پوری آشا کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ سرکار کو ہر حالت کے اندر ہماری بات سننے کے لئے مضبور ہونا پڑے گا ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کنی کارنوں کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس پرپر فیڈبیک نہ ہو اور وہ ہمارے اس آندولن کی گمبیرتہ کو طریقے سے نہیں لے رہے ہیں یا بالکل ہی نامل سامانے طریقے سے اس کو لیے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے لمبا کھٹا جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہم ایک رنیتی کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ایک ابھیان دوسرا ابھیان تیسرا ابھیان اس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ہم پوری طرح سے آسانویت ہیں کہ گورنمنٹ کو آخر یہ احساس ان کو کرانا ہوگا ان کو یہ ماننا بھی ہوگا کہ definitely ان کی مانگیں بہت ہی زائز ہیں اور جو راشتہ رکشہ کے خاتر اپنا سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لیے دیش کو اتنی بڑیا سیوائیں دیکھ کر کے آئے ہیں اور آج بھی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد زود بھی ابھی کوئی کال ہم کو ملے کسی بھی امرجنسی میں سنکٹ میں ہے تو پوری شہنے کبھی بھی پیچھے وڑی پنکتی میں نہیں جائے گا بلکل آگے آ کر کے راشتہ رکشہ کے لیے سب کو سمعپیت کرنے کے لیے تیار رہے گا سرکار کو یہ ماننا پڑے گا سرکار کو وارتہ کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا ہماری بات یہ سننی پڑے گی سیکنڈلی ہماری کوئی بھی مانگ انوچیت نہیں ہے ہم جو فیڈریشن آف ویٹرس ایسوشیشن کا جو بھی ہم مانگ دے رہے ہیں اس میں ہم یہ سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہاں پہ جو ہے رکشہ منتری کو اور آر بے گورنر کو اور سی ڈی ایر جے سی ڈی ایر شب کو لے کر کے بیٹھے رہو وہاں ٹیبل پہ جو ہے نوٹیفکیشن نکالو اور وہاں پہ نوٹوں کا بورہ ہونا چاہی جو ہم لے کر کے چلے جائیں ایسا ہمارا کوئی مانگ نہیں ہے نہ ہی ہم ایمیجیٹ وہ چارے کے آج دے دو ہماری جیبیں بھڑ ڈالو اتنے سالوں کے اندر جا کر کے ایک 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 جو ہے کمی ہوتی گئی اور آج اتنا بڑا کمیوں کا پہاڑ بن چکا ہے تو ڈیفنیٹلی سرکار کے اوپر ویتی بھار تو آئے گا لیکن ہم تو سرکار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سنگیان تو لے ہماری مانگویں بیچار تو کریں بیٹھ کر کے بیچار ویمرش کریں سیکنڈلی کئی بار ہم نے یہ سرکار کو بولا ہے کہ ایک تین ڈیٹیٹ جزز کا ایک کمیٹی بناتے ہیں جہدہ تر بڑے مسئلوں کے اندر جب بھی بڑے آندولن ہوئے ہیں یا بڑی مانگیں ہوتی ہیں تو سرکار نے یہی راستہ نکالا ہے کہ بھیک کمیٹی بٹھا دو کمیٹی کے ساتھ ویچار ویمرش کرو اور کمیٹی نسکرش نکالے کہ ہاں یہ مانگیں جائج ہیں سرکار کو اسے ماننا چاہیے اور سرکار اس کے بعد پھر ویچار کرے اسی لین میں ہمارا اسٹینڈ آج بھی وہی ہے مانگ پترم بار بار دیے جا رہے ہیں تین اپریل کو دیا ہم نے تیس اپریل کو دیا ابھی تیس مئی کو مارا بہت بڑا سفل عبیان گیا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر سے آواز اٹھئے پور شہنکوں کی آپ کو یہ جان کر کے آشری ہوگا ہم لوگ خود بھی سرپریجڈ ہیں کہ پہلی بار ہندوستان کے درگم ستروں کے اندر لیلدہ کی پہاڑیوں کے اندر جہاں پر برف گر رہی ہے سکم کے اندر اب کے کلمپوں کے اندر مراز کے اندر آسام کے اندر چہنے کے اندر مطلب جو سمتلک شہتر ہے اس میں تو زیادہ تر بہت ایجیلی لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی لوگ جا گئے ہیں اور یہ ایک سرکار کے لئے ایک سنکیت ہے کہ خالی کسی انے مقصد کے وجہ سے اندولن نہیں چل رہا ہے یہ اندولن پیورلی پورشینکوں کے ساتھ میں جو بھی انیائے کہیے یا جو ان کی سویدائیتی حق تھے اس کے اندر جو ایسا مانتا رہی وہ ایک پورشینک اس سے سفر کر رہا ہے وہ بگھت رہا ہے اس کو ویتی نقصان ہو رہا ہے جو اس کو ایک سمان جنگ جیون جینے کے لئے سویدائیت چاہیے تھے اس کے اندر جرور کا ان کی کمی رہی ہے اور اسی وجہ سے آج پورشینک ورگ ادولیت اور آندولیت ہے جب یہ دھرنا پر درشن شروع کیا گیا تھا تب آپ لوگوں کو یہ انمان تھا کہ ہمیں اتنا لمبا بیٹھنا پڑ سکتا ہے کہ ایک سو چار دن اب ہو چکے ہیں آپ کو انمان تھا کہ لمبا چل سکتا ہے یا یہ تھا کہ ہم کچھ سمجھ اپنی بات رکھیں گے تو شاید یہاں پر جنتر منترے کا ایسا سالہ کی نزدیک میں ہے جلدی ہماری سنوائی ہو نشطہ ہی صاحب کیونکہ عام جن کے اندر بھی سرکار کے اندر بھی ایک تو مانس ہے ہر طریقے سے ان کے باؤنا بھی ہوتے کہ ہم لوگ راشتر رکھشا سے جڑاوا بھرگ ہے ہمارا اور ایک سممان کے درشتی سے پورو شہنے کور ان کے پریواروں کو دیکھا جاتا ہے سمجھ سمجھ پر سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں سنتی بھی رہی ہیں ہمارے بھی یہ پیکسہ رہا تھا کہ اگر اس طریقے سے ہمیں سممان کے درشتی سے دیکھا جاتا ہے اور کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آئیے صاحب آپ تو راشتر رکھشا کے لئے سمجھ پیت رہے ہیں یہ دو سبز ہیں جو ہمیں بہت سانتونا دیتے ہیں یہی سوچ کر کے ہم نے بھی یہ سوچ جاتا ہے کہ شاید ہم کو اتنے لمبے دنوں تک اندولن نہیں کرنا پڑے گا الگ الگ طریقے کے کاس نہیں دینے پڑیں گے الگ الگ اس اندولن کو پردشت کرنے کے لئے بہت سارے ابھیانوں کو نہیں جلانے پڑیں گے لیکن یہاں اگر کہ ہم کو تھوڑا سا افسوس ضرور ہے یہاں پہ سرکار کہیں کہیں اداسی انتہ پرکٹ کر رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھائیس لاکھ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم پور سینکوں کا ایک سنکھیا بل ہے اور اسی سنکھیا بل کے ادھار پر شاید آپ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اٹھائیس لاکھ پور سینکے ہم سب کی مانگ رکھ رہے ہیں اور سرکار یہ نہ سمجھے کہ ہمارا سنکھیا بل کام ہے یہاں پر پہلوان بیٹھے رہے تھے ایک دیٹ پونے دو مہینے بیٹھے رہے ان کے ساتھ جو سنکھیا بل یہاں پر دکھائی دیتا تھا وہ آپ سے کہیں گناہ جادہ دکھائی دیتا تھا اس کے باوجود بھی سرکار نے ان کو خدیڑ کر یہاں سے بھگایا ہے بیٹیوں کا اپمان ہوا ہے وہ میں بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں اس چیز کے لئے لیکن آپ کا جو سنکھیا بل ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور آپ لوگ اس چیز کو دھرنے کو بھی سانکھیتک بتاتے ہیں شانتی پون بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سرکار جو سن نہیں رہی ہے سمجھ نہیں رہی ہے آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے نہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے کوئی تیار ہو پا رہا ہے تو یہ سانکھیتک دھرنے سے آپ لوگ اپنی مانگوں کو منوا کے سفلتہ پرابت کر پاؤ گئے نشچے طور پر کریں گے سر آپ کی اس پرشن کا کچھ حد تک آپ نے اپنے آج جواب بھی دیا ہے کہ یہ ایک سانکھیتک دھرنے ہے اور سانکھیتک دھرنے کے اندر کوئی سانکھیا بل یا کوئی جیسے سکتی کا بھی لوگ سبتی یوز کرتے ہیں ہم سکتی سبتی یوز نہیں کریں گے سرکار کو کیا سکتی دکھانے ہیں سرکار ہماری ہے ہم نے سرکار بنائی ہے پہلوانوں کے آپ نے اس کا جکر کیا وہ بھی میں اس کو بھی افسوس جانا کہوں گا وہ ہمارے دیش کی بیٹیاں ہیں ہر حالت کے اندر ان کو نیائے ملنا چاہیے ان کی سنی جانی چاہیے ان کو آسوس کیا جانا چاہیے کہ دیش آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے دیش کا سمان بڑھایا ہے تو ان کے سمان کو برکرار رکھا ہی جانا چاہیے رہی بات سنکھیا بل دکھانے کی اگر سرکار کی یہی سرط ہو اور ہمیں کہیں سے سرکار سندیش دے کہ آپ ٹائیس لاکھ اور تیس لاکھ تیتیس لاکھ اور ابھی پچھلے میں نے کیندریش سندیش کلیان بورڈ کا میٹنگ ہوا اس میں رکھسیہ منتری جی کا ادھ بودن میں نے سنا تھا تو اس کے اندر وہ تیالیس لاکھ کے فیگر دے رہے تھے ہو سکتا ہے شاید جو سیویل ڈیفینس کے لوگوں کو انہوں نے جوڑا ہوگا اگر سرکار کے منصہ یہی ہے یا وہ سرط یہی رکھنا چاہ رہے تو ہی آپ کے مانگ مانیں گے وہ بتا دے ڈیفینیٹلی ہم ہنڈر پٹشنٹ سنکھیا بل دکھا کر کے ان کو ثابت کر دیں گے کہ واسطہ میں ہم ہزار دوزار لاکھ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں پورا پوروسینک ورک کے لیے ہم لڑ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بات میں کوئی دم ہے کہ سرکار یہ کہے گی کہ آپ پہلے سنکھیا بل دکھاؤ پھر یہ شرد رکھے گی یہ بات مجھے نیرادھار لگتی ہے بلکل نہیں آپ نے پرشنے کیا ہے کہ بھی آپ کا سنکھیا بل نہیں دکھائی دیتا اس کا جواب دیا ہے میں نے اور یہ تو صاحب دیکھو لاکھتان ترے سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھیڑ دکھاؤ گے تو سرکار جلدی دباؤ میں آتی ہے اسی ادھار پہ میں نے کہا تھا کیونکہ یہاں پر اپنے پر ادھار نہیں ہاں لیکن ہم لوگ دیکھ ایسے بیک گراؤنڈ سے نکل کر کے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھئے ہمارے 80, 90, 85, 95 سال کے بھی جو پور شینک ہوں گے تو اس کا بات کرنے کا طریقہ اس کا چلنے کا طریقہ اس کا کپڑا پہننے کا طریقہ اور دوسرے کو سممان دینے کا طریقہ وہ ایک الگ ہی پہچان نظر آتی ہے کئی موقعوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں بس میں اور کئی پہ تو کئی بار اور اچانک ہم کو شیویلینز کوئی پوچھ بیٹھتے ہیں آپ فوج میں رہے ہیں کیا تو وہ ہماری اس شکلائی کو ہم نہیں توڑنا چاہتے ہم اس انساسن کو نہیں توڑنا چاہتے ہم مریادہ میں رہ کر کے اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ سرکار ہماری ہے سرکار ہم نے بنای ہے اور سرکار کچھ بھی ہم کو دے گی وہ سرکار کا دھائیتو ہے اور سرکار کو پورے دیش کا کلیان کرنا ہے تو اسی دیش کے جو ایک سو چالیس کروڑ جنتہ جو بھی ہے اسی کا ایک بڑا حصہ ہم بھی ہیں تو ہمارے ساتھ میں بھی دورا چاہت سرکار نہیں کر شکتی ہے اور ہم آسا کے ساتھ میں چل رہے ہیں سرکار شنے کے بعد ہی دوسری بات آپ کے دھرنا ستھل پر کوئی بھی یوہ ساتھی یوہ جو سینک ہے پور سینک ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں ان کے سنکھیان نہ کے برابر ہے اور بڑی عمر کے بزرگ سینک ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں لگتا ہے بینہ یوہ ساتھیوں کے یا تو وہ ان تک بات نہیں پہنچی ہے یا وہ یہاں اپنے اپنے کہیں نہ کہیں جوب کر رہے ہیں اور بینہ ان کے سیوکے کس طرح سے آپ کام پر ہوگے ایسا صاحب دیکھو یوہ کی بات کرتے ہیں تو یوہ چالیس پہنٹالیس سال تک کی سرینیمی ہوا کرتے ہیں اور چالیس پہنٹالیس سال کی جو یوہ ہے وہ سینک کے اندر بوڑروں پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی جیمدر اپنے کندوں پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ریسینٹلی ڈٹائر ہو کے آتے ہیں خاص کر کے ہمارے جوان نائک حوالدار اور کچھ حد تک جیشیور وہ جو ہے اٹھ تیسو چالیس پہنٹالیس سال کے عمر کے ورکے ہوتے ہیں اور دیکھیں صاحب یہ جو ہمارا ورنگو اور پنسرہ مدہن ہے یہ وشیز کر انہیں کے لئے جڑا ہوا ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے جو پچپن ستا ون اور شاٹ سال کے اندر ریٹائر ہوتے ہیں یہ انہیں کے لئے جڑے ہوئے ہیں اسی کے لئے گورنمنٹ نے کبھی کمٹ کیا تھا کہ اس سرکاریں نکل گئی تھینک اس گورنمنٹ نے دیا ہم کو لیکن جو صحیح دیا جانا تھا وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ انہیں یو آور کی جن کے آپ بات کر رہے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو سمان جنگ پینسن کے راستے نہیں ہوا کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آتا اسی لئے نظر نہیں آتا باتاروں میں آپ کو کور کر رہا ہوں کہ اس کو آتے ہی وہ ایسی سٹیج پر ریٹائر ہوتا ہے کہ یا تو لڑکی کی شادی سامنے کھڑی ہوئے تو بہت بڑی راستے اس میں خرص کرنا اس کا جمعہ داری ہوتا ہے دوسرا آتے اس کو گھر سے الگ کر دیا اس کو مکان بنانا ہوتا ہے تیسرا کوئی اور اس کی کمیٹمنٹ اس کو بورا کرنا ہوتا ہے بچے ہائر کلاس میں جا چکے ہوتے ہیں تو ان کے ایڈیوکیشن کی بیوستہ اس کو کرنی ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس کو سینہ سے آتے ہی وہ خالی پینسن کے اوپر گھر پر نہیں سو سکتا ہے یہ اس کی مضبوری ہے کہ وہ آتے ہی کسی نے کسی جوب کی تلاس میں لگ جاتا ہے کہ کچھ میری پینسن کے راستے کچھ میں یہاں سے کمال ہو تو میرے پریوار کا نربہن آسانے سے کر سکوں اس وجہ سے وہ ساتھی ہمارے کچھ سیوائیں کر رہے ہیں کچھ چھوٹا موٹا اپنا کھیتی کر رہے ہیں کچھ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں اور زیادہ تر آپ دیکھ لیے کہ کسی بھی سرکاری گیر سرکاری دفتر کے اندر جو سیکیورٹی کا وردی پہن کے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کی مضبوری ہے اسی مضبوری کو دور کرنے کے لئے سرکار کو سامنے آ کر کے اور ہمیں اتصار دینا چاہیے کہ تم سمان جنگ پینسن لو اور ڈنگ سے سماج کے اندر جیو تو یہ کارن ہے کہ وہ آپ کو یہاں پہ ورگ کام آرہ یو آور کام دکھائے دیتا ہے شیکنلی ایسا نہیں کہ وہ جڑی ہوئی نہیں کیونکہ یہ مین لڑا ہی انہی کے لیے ہے ان بودھوں کے لئے لڑائی نہیں ہے ان بودھوں کو بہت ساری پینسن ملتی ہے جو ستہونٹھونٹھونٹھونٹھ سارٹ سال کے اندر وہ ان سے خرچ نہیں ہو سکتی ان سے تو کیا ان کے بیٹے پوتے کھانے جائے پڑے پڑے تب بھی خرچ نہیں ہو سکتی ہے بودھاپے میں ایک علاج کے ضرورت ہوتے ہیں اس کے لئے ایشیئے چیز سے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر بھی پوری چکیسہ سودھے سرکار نے دے رہے کے سرکار کا اس معاملے میں آبھار لیکن جو ہمارا اندولن ہے جو ہماری مانگوں کا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف یوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سیکنڈلی اب آج یہ وارو پی وان اور وارو پی ٹور جس روپ میں آج سامنے آگئی ہے یہ کبھی بھی نہیں آنے چیئے تھی کیونکہ یہ مانگ ان لوگوں کے لئے تھی جن کی گھرز تھی اور سرکار کو بھی پتا تھا کہ سمان جنک ان کو جیون کا سادن دینے کے لئے جن کی وارو پی کے ترور ٹائم ٹو ٹائم اس گیپ کو پورا کیا جانا چاہیے تھا لیکن افسوس رہا افسوس یہ رہا کہ سرکار کے سامنے وارو پی سوکرتی کے لئے جب بھی وارتائیں ہوئیں ان وارتوں میں ہمارا پرتیل نیے کے برابر تھا بلکہ تھا ہی نہیں تو سرکار نے تو یہی سوچا اور جہر شیئے صاحب بھی میں اگر کوئی چیز دینے والا ہوں میرے ساتھ میں چار شامنے لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ کم ملا مجھے یہ کم ملا تو میرا تو دھیان اسے پر کندریت رہے گا جبکہ جو نائنٹی سیونٹ پرشنٹ جوان انشیو اور جیشیو ہیں ان کا پکسوان صحیح طریق سے نہیں رکھا گیا جس کے وجہ سے غلط ٹیبلز زاری ہوئی اس کے وجہ سے ہمیں جو ملنا تھا وہ نہیں ملا اور اسی کی قارن آج ہم بتا ہے ایک آر تھک نقصان بہت رہے ہیں اور اسی کے خاص آندولن میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اس آسا کے ساتھ میں کہ سرکار ضرور سنے گے ماری یہاں سے ایک بات اور سامنے آئی تھی کہ اگر آندولن ہمیں ایسے بڑھانا پڑا اور یدی سرکار نہیں سنتے تو شاید پندرہ جولائی کو سنسد کے بھی اوپر بھی گہراوا آپ کو سننے میں تھا دیکھیں پندرہ جولائی کا ابھی تک ہم نے کوئی کال نہیں دیا ہے کیونکہ کیونکہ جب سے ہم نے فیڈریشن بنایا ہے اس بہر ایک بائلاج ہم نے بنایا ہے اور عام سہمتی اس کے اوپر کہ کوئی بھی نیڑنے ہوگا وہ سینٹرل کمیٹی کرے گی وقتیگت کوئی بھی آدمی نہ تو نیڑنے لے گا اور نہ کسی طریقے کا کال دے گا یہ پچھلی جو بھی تین ابھیان جو نکلے ہیں وہ باقاعدہ عام سہمتی سے ڈیسائیڈ ہوئے تھے اور عام سہمتی سے ڈیسائیڈ ہونے کی وجہ سے ہی آج ہمارے پاس میں سینکڑوں پورو سینکوں کے سنگٹن ہمارے امریلا کے نیچے آ چکے ہیں آج ہماری کاریکارنی کا میٹنگ ہے شام کے ٹائم پہ اگلے کال کے بارے میں ہم وہاں پہ نیچنے لیں گے